اس نسخے کو استعمال کرنے سے انشالت اللہ آپ کا مسانہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور جو بار بار آپ کو پشاب آتا ہے بوڑوں کو جوانوں کو بچوں کو مسانہ جو ہے وہ ڈھیلا ہو گیا ہے ٹھیک اور کمزور ہو گیا ہے پشاب کو روکنی کی اس کے اندر سکت نہیں رہی تو انشالت اللہ یہ مسانے کے سارے کے سارے مسائل دور ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خریصی ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو موسم کے لحاظ سے سردیوں کو موسم ہے اور خاص کر کے سردیوں کے موسم کے اندر بوڑوں کو بہت ہی زیادہ یہ مسئلہ بنتا ہے بار بار پشاب آنا ٹھیک ہے چھوٹا پشاب بار بار آتا ہے ٹھیک ہے رات کو بزرگوں سے بوڑوں سے اٹھانی جاتا دکت ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی میں نوجوان بھی اور کچھ بچے بھی ان کو بھی یہ پرابلم رہتی ہے ٹھیک ہے بچے اکثر رات کو بستر کو پر پشاب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کو بار بار پشاب آتا ہے اور بعض نوجوان ہیں ان کا بھی مسانہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے بار بار پشاب آنے لگتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک گھریلو بہت ہی مجرب ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ اس کو استعمال کیجئے تو انشاءاللہ ایک تو آپ کا مسانہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور یہ جو بار بار پشاب آنے کی بیماری ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کالے تل لے کے اس کے آپ نے گھڑ کے اندر لڈو بنا لینے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں بڑے جو ہیں وہ ایک ایک دو دو لڈو صبح دوپیر شام کھا لیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ایک ایک یا ہاف ہاف چھوٹا لڈو جو ہے وہ تلوں کا وہ آپ جو گھڑ کے اندر بنائے ہیں وہ صبح دوپیر شام کھلانا شروع کر دیں اور ایک آپ نے کعوہ بنانا ہے دو کپ پانی لیں اس کو کسی کتلی یا برتن میں ڈال دیں اس کے اندر ایک انگلی کے دو پورے جتنا دارچنی کا ٹکڑا لیں اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے اندر دو سے تین لونگ ڈال دیں ٹھیک ہے اور ایک چھوٹکی اس کے اندر اجوائن دیسی کی ڈال دیں اس کو آپ اوبالے دیں بوائل کرنے کے بعد جب ایک کپ پانی رہ جائے ٹھیک ہے ایک کپ پانی خوشک ہو جائے اس کو نیچے اتار کے میٹھا پسند کریں دگر شہر ڈال لیں نمکین پ ٹائم ایک دن میں پینا شروع کر دیں بطورے چائے ٹھیک ہے یہ سمیلے کی یہ آپ کی چائے ہے تو دودھ والی چائے پتی آپ نے بند کر دینی ہے اور یہ کاوہ شروع کرنا ہے اور ساتھ تل والے لڈوں کھانے شروع کر دیں اور ساتھ چند دن مولی گاجر شلجم دہی ٹھیک ہے یہ بوتل وغیرہ دہی کی چاٹی کی لسی وغیرہ ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں کیونکہ پہلے ہی مسانے کے اندر بہت زیادہ تھندک ہو چکی ہے اور مسانہ کمزور ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں سکت نہیں رہی کہ وہ پشاب کو روکے تو جیسے ہی آپ چیزیں کھائیں گے تو مسانہ جو ہے وہ الحمدللہ مضبوط ہو جائے گا اور بار بار پشاب آنے کی دکت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے یہ سارے مسائل انشاء اللہ مسانے کے ٹھیک ہو جائیں گے تو میری باتیں آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اب انشاء اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ